جو میری ایجانہ جی جس سپیڈ سے اس طرز حکومت میں اس دور میں مہنگائی بڑی ہے آئی تینک میں نے نہیں دیکھا ہے جناب اس حکومت کو سوچنا چاہیے غریبوں کے لیے کہ آٹے کے اور چینی کے دام بھی بڑھتے جا رہے ہیں گی کے دام بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہم کیا کھائیں گے آٹے کا بہران سنگھیم قیمتوں میں مسلسل اضافہ 20 کلو آٹے کا تھیلہ 40 روپے اضافے سے 12 سو کا ہو گیا 10 کلو کا تھیلہ 600 روپے کا ملنے لگا گندم کی فی من قیمت بھی 2200 کا ہنسہ پار کر گئی سرکاری گوداموں سے گندم کی ایک بھوری نہیں نکلی فلون ملز کا شکوا غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل بے حس حکومت جس سے مت نہیں ہوئی کرونا کے بائیس پندرہ سیتمبر تک انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ بن بادامی باغ لاری اڈا پر مسافروں کا رش ٹرانسپورٹر اڈے کے باہر سے سواریاں اٹھانے لگے تین گناہ اضافی کرایا بھی وصول دیگر شہروں سے آنے والوں کو واپسی پہ مشکلات پنجاب میں عالی انتظامی اوہدو پر تبدیلی کامران علی افضل چیف سیکیٹری راو سردار علی خان آئی جی پنجاب تائیونات نئے آئی جی کی وضیع اعلی عثمان بوزار سے ملاقات پنجاب نے سیکیورٹی سمیے دیگر امور پر بات چیت جواد رفیق ملک وفاقی سیکیٹری انڈسٹری سائیونات انام غنی آئی جی ڈیل بھی بن گئے پولس افسران سے الویدائی ملاقات کل کے ماں تہت آج بوس بن گئے کیا آپ نئے چیف سیکیٹری کے ساتھ کام کریں گے صحافی کا ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہو زفر نسلولہ سے سوال یہ تو آپ انہی سے پوچھیں زفر نسلولہ کا جواب ایڈیشنل چیف سیکیٹری نئے چیف سیکیٹری کامران علی افضل سے پانچ سال سینئر ہیں ایڈیشنل چیف سیکیٹری ایرم بخاری دو سال بابرہ یا تین سال سینئر ہیں تین سال میں پانچ ماں چیف سیکیٹری ساتھ ماں آئی جی پنجاب آیا اکبر خان دورانی یوسف نسین کوکر میجر ریٹائر آزم سلیمان خان جواد رفیق تبیل ہوئے ڈاکٹر کلیم امام محمد طاہر امجد جعوید سلیمی عارف نواز خان شعیف دستگیر انام غنی کا تبادلہ حکومت کی تین سالہ گورنرس پر بڑا سوال شہر کے تئیس تھانوں کے ایسے چو ستبیل شرجیل زیا ایسے چو اسلامپورا محمد حسیب ایسے چو شہدرہ تائیونات ناسر حمید ہربنسپورا شاہد حسین مناوہ محمد اشفاق شہدرہ ٹاؤن مقصود علی ایسے چو شادباغ تائیونات خالد محمود شفیق آباد راشد امین چونگ اور یوسف ورٹ ایسے چو گشنے راوی تائیونات امران کمر اقبال ٹاؤن ندیم خالد گشنے اقبال آمیر شہزاد گرین ٹاؤن دیس محمد کوٹ لگپت خدا وقش ایسے چو گارڈن ٹاؤن مقرر امران جوسف ایسے چو مانگا مجاہدو سین لیٹن روڈ رزا زاکر مصطفیٰ ٹاؤن مستنصر احمد ایسے چو ٹاؤن کی اپتائیونات کر دیئے گئے پانچ ماہ گزر گئے پنجاب میں بلدیاتی ادارے بہال نہیں ہوئے حکومت کے معاملہ لٹکانے کے نت نئے حروے آج بھی سپریم کورٹ میں ٹرانزیشن بلز پیش نہیں کیے لہور ہائی کورٹ میں درخواستو پر سمات عدارت کے باہر مبشر جعوید کا حکومت پر بلدیاتی اداروں کی بہالی میں تاخیر کا الزام پنجاب کا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا سفارشات تیار گیارہ میٹروپولیٹن پچیز دلہ کاؤنسل بنیں گی میر لہور کا براہ راست انتخاب ہوگا ویلج کاؤنسل کے ساتھ پنچایت کاؤنسل کی بھی تجویز پنچایت کاؤنسل زفائی سٹریٹ لائٹ سکول چھوٹے تنازات کو دیکھے گی معمولی نویت کے ٹیکس لگا سکے گی گیم چینجر بزنس منصوبہ لہور کی پرائم لوکیشن پر پانچ پلوٹ اککیس ارب اکسٹھ کروڑ روپے میں نیلا نوہ نے اٹھارہ کنال کا پلوٹ سات ارب تریفن کروڑ میں خریدا پاکستان کارپوریٹ کانسورجیم نے دو اہم پلوٹوں کی چھ ارب چورانبے کروڑ تیس لاکھ کی بولی تھی ایسی حسنات جیوی نے گیارہ کنال کا پلوٹ چار ارب بیس کروڑ بیس لاکھ میں خریدا واہ انڈسٹری نے دس کنال پلوٹ کے لیے دو ارب چوراسی کروڑ کی بولی تھی نیلا میں آم نے لیک سٹی گروپ، فاطمہ گروپ، آریف حبیف، پنجاب کالج اور بہریہ گروپ شریک ہوئے معروف بزنس مین، سی ایو لیک سٹی گوھر اجاز اور فوات مفتار کی بھی شرکن ڈالر سال کی اڑان بلند سرین سطح پر انٹر بینگ میں چالیس پیسے مہنگا ایک ڈالر ایک سو سرسٹ روپے تریسسٹ پیسے کا ہو گیا غیر ملکی کرزوں میں اربو روپے کا اضافہ مہنگائی کی نئی لہر آ گئی کمپیوٹر، لیپٹوف اور آئی ٹی کے آلات پندرہ فیصد مہنگے ہو گئے تردی آئی نہیں اور چولے ابھی سے ٹھنڈے ہونے لگے حکومت کی ناقی سکمت عملی سے اس سال گیس کا بہران سنگین ہو سکتا ہے ملکی پیداوار کی ساتھ فیصد گیس لہور میں اسنیمال ہوگی شارٹ پال پورا کرنے کے لیے ایل پی جی پر انحساس کرنا پڑ سکتا ہے سرکاری ٹیچونگ ہسپتال ہیلتھ انشورنس سے منصوبہ سردخانے کی نظر ہسپتالوں کا نظام کمپیوٹر آئیز نہیں ہو سکا مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے لیے دکھ کرو رکھے گئے مالی سال کے تین ماہ بعد بھی کوئی پیشرف نہیں ہو سکی محکمت اوانائی کے دو منصوبے مکمل جنرل ہسپتال سولر انرجی پر منتقل سالانہ دو کروڑ اسٹی لاکھ روپے کی بچت ہوگی میاں منشی حسپتال جندت کی راہوں پر گانگت رجلی بچانے والے آلاف کی تنصیب فیاضل حسن چوان کہتے ہیں وزیر آلہ عثمان بزدار نے سوبے کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا سولر سسٹم سے بجلی کی ریکارڈ پیداوار چار ہزار ساریفین نے ایک سو ایک میگا وارٹ بجلی بنانی لیسکو کو سستی بجلی فرو نیپرا نے ساڑھے چار ہزار کے قریب پرائیوٹ سیکٹر اور ساریفین کو بجلی بنانے کا لائسنس دے رکھا ہے قیدیوں کو آلہ تعلیم دینے کا فیصلہ جیلوں میں خصوصی سینٹرز بنے گے علامت بار اوپر یونیورسٹی کا دعاون حاصل ماہ رسادزہ تعلیمی اور تربیتی کورسز کرائیں گے پنجاب بھر کی جھیلوں میں چاریس ہزار سے زائد بالے قیدی ہیں قیدیوں کے لیے ٹی وی پر آگاہی پروگرامز کا بھی جلد آغاز ہو جائے گا میٹرو بس گیارہ روز بعد بھی نہیں چلی سرکاری خزانے کو سات کروڑ سے زائد کا نقصان لاکھوں مسافر الگ سے پریشان نئی بسیں آگئیں ٹائل بھی شروع ہو گیا بقائدہ سفر کے جلد آغاز کا اعلان زلہ کا چہری کے بعد کینچ کا چہری کا نظام بھی اللہ کے حوالے سیکیورٹی کے لیے نصف کیمرے اندھے نکلے یو پی ایس کی بیٹریہ خراب سوچ بھی کام کرنا چھوڑ گئے عدالتی مقامات کی سیکیورٹی سوال یا نشان بیروکرسی کا قانون کے ساتھ کھلوا عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑانے لگی ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی ریکارڈ درخواستے دائر تعداد چار ہزار سات سو سے بڑھ گئی چیف سیکیورٹری پہلے اور آئی جی دوسرے نمبر پر ہیں خصوصی افراد کو سہولیات کی فراہمی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے سیکیورٹری سوشل بیل فیر کو طلب کر لیا آئندہ سماعت پر عمل درامت ریپورٹ طلب مسنوعی عذاب بنانے والی کمپنی کے خلاف دس لاکھ ہرجانے کا دعویٰ کینسر کا شکار بیٹی کی مسنوعی ٹانگ کے لیے سات لاکھ روپے دیئے ایک ماہ میں مسنوعی ٹانگ دینا تھی چار ماہ بعد بھی نہیں ملی دیر برداشتہ بیٹی دنیا سے مو مور گئی لڑکی کے والد کی ساری فدالت میں دوہائی مزیر عذاب آزاد کشمیر سردار عبدالقیون نیازی کی مزار اقبار پر حاضری پول چڑھائے پاتے خوانے کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بن کیے گورنر ہاؤس میں چودری محمد سرور سے ملاقات آزاد کشمیر میں اوور سیز کمیشن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا مزیر عالی عثمان بزدار سے شاگت یوسف زہی کی ملاقات پنجاب اور خیوہ پختون خواہ میں روابط مزید بہتر بنانے پر اتفاق سمیرہ شمس آسیہ خٹک مدیہہ نسار محمود جان ریاض خان وف میں شامل تھے میڈیا ریاست کا چوتھا سطور ہے اس کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں چواردی پرویز الہی نے میڈیا ریگولیٹری بل متنازع قرار دے دیا میر ابراہین میاں آمیر محمود مجیبو رحمان شامی سلیم بخاری میاں تاہیر اور دیگر سینئر صحافیوں سے ملاقات میں دھارے خیال کینٹورمنٹ بورڈ بورڈ نائن سے لیگی امیدوار بینک ڈیفالٹر ارصد ایوب بھٹی چار کروٹ چالیس لاک کا نا دہندہ بینک انتظامیہ نے انتخابات سے نائہلی کے لیے صبح الیکشن کمیشنر کو درخواست جمع کروا دی کافٹ لیگ کی انتخابی مہم میں تیزی والٹن بورڈ سے امیدوار چودی یاسنگ کی انتخابی مہم جاری این آر او کرپشن کا چورن وزید نہیں بکے گا حکومت منفی حد کنڈوں پر اتر آئی کارکنان پر دوبارہ تشدد ہوا تو سڑکوں پر آ جائیں گے خواجہ ساز رفیقی للکار کینٹورمن بورڈ کے الیکشن سے قبل کارکنان سے ملاقات کی رانہ مشہود یاسین سوہل نائیم بچ بھی ہم رات ہے پنجاب کا سیاسی محاذ جالے پرچم لہراتے ہوئے لاہور پہنچ گئے راجہ پرویز اشرف حسن مرتضا شہزاد سعید چیما کا شاندار استقبال راوی ٹول پلازا سے مورل ٹاؤن تک ریلی سمینہ خالد گھرکی عزیزو رحمان شن فیصل میر اور نرگز خان نے ویلکم کیا چودی اسلم گل سونیا خان عثمان ملک امجو جت ہم رات ہیں گھر ڈانس نے سما بان دیا بیروکیسی کی ادم دلچسپی ہیلی ای گورننگ باڈی اجلاس کے منٹس آف میٹنگ بیس روز بعد بھی جاری نہیں ہوئے ساٹھ ارب سے زائد کا منظور شدہ بجٹ لٹک گیا کرونوں کی ادائیگیاں سر چڑھ گئیں ٹریفک پولیس کی ڈبل ڈیوٹی اہلکاروں کو سوشل میڈیا پر پیج کو لائک کمنٹس کرنے کا ٹاسک ٹریفک پولیس کی شہاری مہم کو چلانے کا حکم کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس جیسی یونیورسٹی میں شہر عدب کے تحت میگا عدبی ایونٹس کروانے کا فیصلہ ہفتہ تخلیقی عدب اقبال کانفرنس صوفی کانفرنس ہوگی کمیشنر کی زیر صدارت شہر کے مسائل اور حل پر بھی بیٹھک سی او او پنجاب سیل سیٹی آتھارٹی کامران خان سے مشافرت انصدادے ڈینگی مہم اسسسٹن کمیشنر سیدہ تہنیت بخاری زشان نسل اللہ اور فیضان احمد کے مختلف یونین کاؤنسل کے دورے شالی مار ڈی ایچ اے میں ٹیموں کی کارکردی کا جائزہ لیا پیروزپور روڈ پر انجمن تاجران لاہور کے نئے دفتر کا افتتہ جنرل سیکریٹری نائیم میر سوہیل پر شاہد نظیر اور دیگر کی شرکت جو ایم ٹی میں سٹرکچرل ترقی میں ریاستی کردار کے موضوع پر سیمینار سابق وائز شیئرمن الڈی اے ایس ایم امران کا خطاب ساکیب اختر ڈاکٹر فریحہ تاری کروفیسر جوسف آوان کا بھی اپنا گھر پر اتھارے خیال ٹی سی بی کے راجہ کا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ بابا رازم اور دیگر کھلاڑیوں سے ملاقات نئے تکروروں اور تبادلوں کی اطلاعات سی او او پی سی بی کو پارے کیے جانے کا امکان کوشنگ پینل بیٹنگ کوش محمد یوسف کی بھی تبدیلی متوقع موسیقی